آپ لوگ کس طریقہ کار سے اپنے آٹو رکشہ کو خود سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے صحیح آپ کا آٹو رکشہ پریشر نہیں لے رہا اگر آٹو رکشہ اس اینڈ کو پار نہیں کر باتا السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آج والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اگر تو آپ لوگوں کا آٹو رکشہ ریز سے زیادہ لے رہا ہے اتنی زیادہ سپیڈ سے چل نہیں رہا اس کا مین وجہ کیا ہوتی ہے اس کی مین ایشو کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے لے گیا لازمی دیکھنا کا کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو دینے والا ہوں آپ لوگوں کے آٹو رکشے میں کس چیز کا مسئلہ بن رہا ہوتا ہے یا بن چکا ہوتا ہے سر جی اگر تو آپ لوگوں کو آٹو رکشہ چلتے ہوئے سپیڈ نہیں لے رہا تو سر جی اس کے جو سب سے پہلی مین وجہ ہوتی ہے سر جی وہ آپ لوگوں کی کلچ پلیٹوں کا ہوتی ہے آپ لوگوں کی پریشر پلیٹوں کا ہوتا ہے اگر تو آپ لوگوں کا آٹو رکشہ چلتے ہوئے سلپ مار رہا ہے یعنی کہ سلپ سے مراد یہ ہے آپ لوگ چھوڑتے ہیں پہلے وہ گین کی واج کرتا ہے اس کے بعد وہ آگے چلتا ہے سر جی یہ پھر دیفینیٹلی بات ہے وہ آپ لوگوں کی پریشر پلیٹوں کا مسئلہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے سر جی آپ کا آٹو رکشہ پریشر نہیں لے رہا یا آپ لوگوں کی کلچ پلیٹیں خراب ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ والا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں سمجھا رہی تو سر جیمت میں اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اس طریقہ کار سے بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا آپ لوگ کس طریقہ کار سے اپنے آٹو رکشے کو خود سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے آٹو رکشے کے آگے والے بیل کے آگے سر جی یہ والی ایک اینٹ رکھ دی نہیں ہے اینٹ رکھ کے اپنے آٹو رکشے کو سر جی سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کر کے پہلا گیر ڈال کے آپ لوگوں نے اس اینٹ کے اوپر سے اس ٹائر کو گزارنا ہے اگر تو یہ والا ٹائر اس اینٹ کو پار کر جاتا ہے تو سمجھ جائیں سر جی آپ کے آٹو رکشے کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا وہم ہے اگر آٹو رکشہ اس اینٹ کو پار نہیں کر پاتا تو سر جی پھر بھی سمجھ جائیں آپ کے آٹو رکشگی پریشر پلیٹو کا یا کلچ پلیٹو کا مسئلہ بن چکا